خوف کیا ہے فیر خوف یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے دوستوں خوف کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں آگے چل کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کس طرح عمل میں آتا ہے خوف اصل میں ایک جذبے کا نام ہے جذبہ یا کیفیت کا نام ہے جب ہم بات کرتے ہیں جذبے کے معنی ہوتے ہیں ایموشن ایموشن بنیادی طور پر اگر آپ انگلیش میں اس کو سمجھنے کی کوش کریں تو یہ انرجی ان موشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے اور اس انرجی سے ہم مختلف کام کرتے ہیں بنیادی طور پر قدرت نے ہمارے اندر سات مختلف قسم کے جذبے یا ایموشن ودیت کی ہیں کہ جیسی وہ کسی کیفیت کے اندر جب اُبھرتے ہیں تو اس کے بعد ایک خاص قسم کی انرجی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے فیئر کیا ہے؟ خوف ان سات جذبوں میں سے یا ایموشن میں سے ایک ہے جو انسان میں خدرت کی طرف سے ودیت کیے گئے ہیں خوف ان حالات میں پیدا ہوتا ہے جب کسی قسم کی خطرے کی صورتحال ہو خطرہ ظاہری ہو سکتا ہے نفسیاتی ہو سکتا ہے حقیقی ہو سکتا ہے یا تصوراتی بھی ہو سکتا ہے خوف ہمارے لیے ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے یہ ہمیں موقع فرہام کرتا ہے کہ ہم کسی بھی پیش آنے والی متوقع خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر انداز میں پہلے سے تطبیر اختیار کر سکیں خوف کی ایک اور تاریخ یوں بھی ہوتی ہے فالس ایویڈنس اپیئر ریال یعنی وہ تمام چیزیں جو بنیادی طور پر ابھی پیش آئی نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے خوف اپنی شدت کی وجہ سے مختلف شکلیں بدلتا ہے جس میں انزائیٹی، ڈپریشن، سٹریس پھر آگے چل کر فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتانی کوش کرتے ہیں کہ فیر اور فوبیا میں فرق کیا ہوتا ہے فوبیا ایک اضطرابی بیماری ہے یعنی انزائیٹی دس آرڈر ہے اس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی چیز کا شدید غیر منطقی قوف جو کسی بھی چیز جانور یا ایک مقصود صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو لوگ فوبیا کا شکار ہوتے ہیں وہ شدید جذباتی اور آسابی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں فوبیا مختلف لوگوں میں مختلف انداز میں سامنے آ سکتا ہے جن لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے ان لوگوں کی مندرجہ زیل علامات ہو سکتی ہیں دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا چکر آنا سانس کم آنا زیادہ پسینے آنا کپ کپی چڑھنا کمزوری ہونا بیشتر لوگ ان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا خوف بے جا ہے اور شدید ہے لیکن وہ اس پر قابو نہیں پاسکتے جس کی وجہ سے ان کی روز مرہ زندگی متاثر ہوتی ہے سائنس دالوں نے فوبیا کی مختلف اقسام بیان کی ہیں جن میں نمائی طور پر یہ تین فوبیا ہیں نمبر ایک اسپیسیفک فوبیا یہ کسی مخصوص صورتحال میں پیدا ہوتا ہے سوشل فوبیا یہ جب کسی گیدرنگ میں آپ کسی سٹینجر سے باتیں کرتے ہیں یا جا کر پبلک سپیکنگ کا جب خوف پیدا ہوتا ہے اس کو سوشل فوبیا کہتے ہیں ایگرو فوبیا یہ اس صورتحال میں جب آپ رش والی جگہوں پہ جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں گوٹن کا احساس ہوتا ہے وہاں یہ فوبیا زیادہ نمائی ہوتا ہے سوشل فوبیا اکیلے پن کا خوف کسی اجنبی سے بات کرنے کا خوف کسی بھی سوشل جگہ پر کسی شرمندگی کا سامنا ہونے کا خوف عام طور پر پبلک سپیکنگ کا خوف یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بہتر انداز میں نمائیہ نہیں کر سکتے بیان نہیں کر سکتے کسی بھی جگہوں پر فوبیا ایسی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جس میں گھر سے بحال نکلنے سے خوف پیدا ہو رش والی جگہوں پہ جانے کا خوف پیدا ہو یا کسی ایسی جگہ سے گزرنے کا خوف ہو جہاں دم گھٹنے کا چانس ہو بہت سارے لوگ اسی لئے لفٹ میں سفر نہیں کرتے وہ پیدل سیڑھیاں چلتے ہیں کیونکہ لفٹ میں جانے سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اس قسم کے خوف کو ایگروفوبیا کہتے ہیں فوبیا عمومن بچپن میں پیدا ہوتے ہیں اگر والدین کو فوبیا ہو تو بچوں میں فوبیا پیدا ہونے کے چانسز تین گناہ زیادہ ہوتے ہیں فوبیا زیادہ تر خواتین میں اور دوسرے نمبر پر مردوں میں ہوتا ہے اب تک دوستوں ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ خوف کیا ہوتا ہے اور خوف کی شدت سے پیدا ہونے والی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور فوبیا کس طرح جنم لیتا ہے جو کہ اس کی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے خوف کو ایک منفی جذبہ تصور کیا جاتا ہے جبکہ میرا ماننا ہے کہ خوف ایک مضبط جذبہ ہے خوف بنیادی طور پر ہمیں آنے والے حالات کے لیے بہتر انداز میں تیاری کرنے کا موقع فرہم کرتا ہے میرا ماننا ہے کہ جب ہم کسی بھی آنے والی خطرات یا کسی مہم کی تیاری کریں تو پچھتر فیصد حصہ اپنی تکنیکی مہارت کو دیں اور پچیس فیصد حصہ خوف سے پیدا ہونے والی صورتحال یعنی ناکامی کی ممکنہ توقع کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم ان پہلیوں پر بھی وار کر سکیں جو ناکامی کے سبب بن سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مہم بہتر انداز میں اکمل ہو سکتی ہے آخر میں دوستوں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوف یا فوبیا کا علاج کس طرح سے کیا جائے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آنے والی صورتحال کو بہتر انداز میں نمٹ سکیں اس کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے اصل میں دوستوں سب سے پہلے ہم کو اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا اور جب بھی کوئی خوف کی صورتحال پیدا ہو ہمیشہ اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہئے ایک موقع ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے تاکہ آنے والی صورتحال سے ہم بہتر طور پر نمٹ سکیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بنیادی چینجرز میں آپ کے اندر بہت ساری ایسی تبدیلیاں آئیں گے جس سے کہ آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی صورتحال میں بیشتر لوگ اپنے آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے مو چھپاتے ہیں اس سے ڈر جاتے ہیں جس کی وجہ سے خوف آپ کے اندر زیادہ سرائیت کر جاتا ہے اور شدت اختیار کر جاتا ہے اور ڈیفرنٹ لیولز بن جاتے ہیں حتیٰ کہ فوبیا کی حتیٰ تک چلا جاتا ہے تو بنیادی طور پر آپ کو خوف کی صورتحال جب پیدا ہو تو اپنے آپ کو پہلے تو تیار کریں اس کے بعد اس صورتحال کا سامنا کریں سامنا کرنے سے بلکل نہ ڈریں جب آپ سامنا کریں گے تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر زیادہ اعتماد پیدا ہوگا اور جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے حالات میں آپ بہتر ٹوپ پرفارم کر سکیں گے اس کے علاوہ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی مریض ایسا ہو جائے جس کے اندر فوبیا بنیادی طور پر بہت زیادہ سرائیت کر جائے اور صورتحال سے وہ باہر ہی نہ نکل پارا وہ باوجود کوشش کے تو پھر ایک راستہ جو رہ جاتا ہے وہ طریقہ اس کو ہپنوسس کہتے ہیں ہپنوسس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیوز میں بتاؤں گا تفصیل سے کہ ہپنوسس کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ضرور اس پر کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے اور مزید اس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیوز تیار کروں موسیقی